موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم موسیقی کیا حال چال ہے آپ لوگوں پہ ارے واق کیا بات ہے آج تو بہت ہی رنگ بکھرے ہوئے یہاں پہ سار آج رنگ ہے تو بیکت اسی غریب علاقے جو سالگیرہ ہوئے تو اس طرح اندھا کیک بنوں دے دفین کر رہی ہے اپنے آپ کو آپ حسی جانی آنکھیں مجھے خود بھی لگ رہے کہ میں نے بتا نہیں کیا پہنڈی رائی اللہ ڈبے جدھو ساری مٹھائی ختم ہو جاندی نا جی اس طرح اندھی کہ مٹھائی پھیرین دی کر دیا ہے انہوں دیکھ اس طرح اندھی مٹھائی اندھے پھیر رہی ہو جدی ہے تو وہ بھی مٹھائی کو کھا لیندہ ڈیزائنر کا ہے یہاں پہ سیتا ہے ڈیزائنر ہے ڈیزائنر ہے کوڑا اب جتنی ہو گیا تو میں نہ ہی بتاؤں کہتے کہ نا میری جیکر لائے لو تھری پیس پورا ہی کرو لیجے میں بلاتے اپنے آج کے میمانوں کو خاص طور پہ کراچی تشریف لائے ہیں ایک بہت ہی طویل ایکٹر ہیں جناب حارس وحیر اور ہماری دوسری میمان شیز ای فیشن موڈل اور قد ماشاءاللہ ان کا بھی بہت لمبا ہے مہترمان نوریزا چوہدری آج کے جو میرا شیر ہے وہ بھائی جان کے لیے نہ سنو اگر برا کہے کوئی نہ کہو اگر برا کرے کوئی روک لو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلا کرے کوئی اجنے مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی بات پر وہاں زبان کٹتی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی بک رہا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی ہارس بھائی سا نو بتا تا نو شیئر ہوندہ سی ہے تھاکر سا نو چھوٹی دے دیلی سے ہم نے غیروں سے نہیں اپنوں سے زخم کھائے ہیں ہمیں نہ چھیڑو ہم پہلے ہی بہت ستائے ہیں آج ایک بات ہمیں سچ بتا دیں ہارس بھائی فل سردیوں میں کبھی تھنڈے پانی سے نہائے ہیں کار رات کو یہ حادثہ پیش آیا ہے کراچی سے لاہر آنے کا ڈیفرنس فیل ہوتا ہے سب سے پہلے جو تھنڈ لگتی ہے کراچی میں تو سردیاں نہیں ہوتی نا دھوکہ ہوتا ہے چیکٹیں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا چلو سردی آئے گی تو ونٹر وارڈروب پہنیں گے اتنے مضبوط آپ نے بودھ پہنے آج پیدل آئیں کراچی سے آج سر چانتے جانا لے بودھا پہلو دوستے مگر ہارس کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک آپ نے شو دیکھا ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے کلپس میں دیکھا ہوئے ہیں کلپس میں دیکھا ہوئے ہیں سو آپ کو کوئی آئیڈیا ہوئا ہوا ان کلپس ہے ہاں مجھے آئیڈیا ہوئا کہ ایک بڑا اچھا انٹینٹینمنٹ شو ہے آپ لوگ جس طرح سے کرتے ہیں تو وہ ایک اچھی وائپ بنی وی اس کی اپنی کمیونٹی بنی وی ہے جو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور سب آتے تو ہستے ہیں میں نے کہا میں بھی آجوں میں بھی ہستے ہیں کئی بار پیچھے لافٹر لگایا ہوتا ہے اس لئے گارنٹی نہیں ہسی گی لیکن نہیں تو اسی ایزی اس ہو کوئی مستے اسی بوٹ لا کے پاپ چونپٹی مار کے بھائے گا اسے ہیں یہ تو اپنا در اثر ہے اس کے دھوٹوں کے پیچھے آپ کیوں پڑ گئے ہیں مگر میں پہلے بتائیں آپ کی ہائٹ کتنی ہے میری ہائٹ ہے 6.2 نوریزا جی آپ کی ہائٹ کتنی ہے 5.10 5.10 یعنی کہ آج کا شو ہم تقریباً جو ہے ہم 35,000 فٹ کی بلندی سے کریں گے ٹی آر پی پہ نہیں بار ایسے جاتا ہو پر وہ والی ہائٹ ہے اچھا نہیں وہ بار والا ہم شو کرتے نہیں ہیں نہیں میں نے لیکن دیکھا ہے لگے وہ ہوتے دھوڑے دھوڑے ہاں وہ بار ہمارے آتے ہیں ہم بناتے ہیں یہ نہ دکھاتے ہیں ٹی آر پی ایک سائٹ میں آپ واسے صاحب ایسے نگلے میں لگے وہ آرے میں بالکل وہ والا نہیں ہوں جس کو تصویر لگا کے بتانا پڑے مگر مجھے یہ بتائیں کہ نوریزہ جی آپ کی پہلے ملاقات ہوئی ہے صاحب سے کبھی نہیں کبھی بھی نہیں تو ویسے کیسا لگ رہا ہے بھی کبھی پیشن شوز کی ہے بی سی ڈی وی آی ای ای ڈی سی دیرہ رہا انہوں نے کبھی موڈلنگ نہیں کیا ہے آپ نے ان کو ڈرامو میں دیکھا ہے ہاں ڈرامو میں دیکھا ہے ڈرامو میں دیکھا ہوئے آپ نے آپ ان کے اندازت تھا کہ یہ بھی صاحب جو ہے اتنے لمبے ہیں نہیں بالکل آئی ڈیا نہیں تھا کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو مگر کیسا لگتا ہے کہ جب اپنے سے ایک لمبا کیونکہ بینگ اگر آپ کو نہیں اتنے ملتے ہوں گے لوگ exactly that's true جی تیتے 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 پہلے پتہ لگیا تھا بارشوں نہ لگی کیونکہ پہلی کنی ہی نا تے پہندی ہی نا مگر مجھے ہارس ہی بتائیں کہ آپ ناپا سے پڑے جی you did your degree in theater and آپ نے تیلیویشن کی ایکٹنگ کی ڈگری وہاں سے کی تھی آپ کو کیا ذہن میں آیا and what brought you towards this side جب میں بڑا ہو رہا تھا تو reality interesting نہیں تھی میرے گیرد مجھے بورنگ لگتی تھی اور میں شارو خان کی فلم میں بہت دیکھتا تھا مجھے لگتا ہے یہ جو کرتا ہے کچھ interesting کرتا ہے پھر بس بڑے ہو کے سوچا کہ یہی کروں گا لیکن پھر میں reality میں اور واپس آتا گیا وہ کرنے کے لئے اسی لئے پھر میں ناپا گیا اور میں نے یہ سفر تیہ کیا کہ میں ایکٹر گیا مجھے یہ بتا ہے کہ ناپا جانے سے پہلے کچھ اور آپ کا تھا plan were you studying for something else I was doing my b.com and a second day complete کیا تھا اور exams دے کے پھر میں result اٹھانے ہی نہیں کیا تھا because my father wanted me to do see it اور میں نے کہا کہ نہیں مجھے ادھاکاری کرنی ہے انہوں نے کہا یہ تو profession نہیں ہے میں نے کہا میں proof کر کے دکھاتا ہوں پھر میں ناپا چلا گیا کہ میں نے کہا میں نے کہاingu سے grandmother اور اب آپ کو پڑیا میں نے کہا بباردس اور witnessed he happy now when he sees you on television subjective he is very happy now he is very happy he was a painter he would paint لیکن وہ چیز ختم کر دی تھی وہ numbers کی دنيا میں چلے گئے تھے کہ پیسے کامانے یہ کرنیا وہ کرنیا توک刚 dan وہ ٹھائی پھنٹنگ آتی بسے مجھے تھوڑی بات آتی ہو آپ کو کوئی چھوک ہے اس قسم کا پہنٹنگ یا I love pینٹنگ I love you too تو آپ نے کہا ایلاف پیٹنگ کیا آپ کو دیکھنا پسند ہے یا بنانا پسند ہے مجھے دیکھنا بھی ہے اور میں بہت پہلے بناتی تھی سکول لائف میں اچھا یہ آپ سب لوگ جو تھے پہلے ہی کرتے تھے اب کوئی نہیں کرنا ابھی میں کرتا ہوں بھی تھوڑا 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 کر لیتے ہیں کبھی ٹائم ہی لے تو اور کیا بنانا پسند ہے آپ کو جیسے میں فیشن میں ہوں تو آبیسلی مجھے ڈریسز کا بہت شوق ہے میں بنا لوں اس طرح میرا آگے مینڈ بھی ہے کہ میں موگ ہو جاؤں اس میں فیشن ڈیزائنگ میں مجھے چھوٹا سا بتا کے جائیں کیونکہ میں بھی فیشن شوز میں کام بھی کرنا چاہتا ہوں میں کیٹ وک ریٹ وک جو بھی بیٹ وک جو بھی بیٹ وک جو بھی کر سکتے ہو آپ آج کل تو جیسے آپ کو میں اتنا پیارا لگا ہوں نہیں وہ آگے آپ کا جملہ کمپیٹ ہونے تھے جیسے کہ دیزائنر ہے آج کل کے تو وہ کوئی کسی ہم نے شو کیا تو ڈیزائنر تھے میں نام نہیں لوں گی تو ان میں یہ ہی تھا مطلب ہم شوق تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مطلب ایسے لوگ تھے جو شو سٹوپر تھے ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ بھی شو سٹوپر ہو سکتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں چی کہ وہ دا مطلب ہے کہ آئے سن ہاں وہ تو انہور کے سن تو میں بھی جا سکتے ہیں وہ جنہوں نے دیکھا ہے اس کے بعد آپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے ہمیں کٹھے جائیں گے آپ کو اس سے فیشن کا ہے شوک جاکٹ کو آپ نے بڑی زبردست پہنی ہوئی ہے یہ کچھ لکھا بھی ہوئی اس کے اوپر یہ پاکستانی برانڈ ہے ہمارا اور یہ ٹراؤزرز بھی پاکستانی ہیں ریسنٹلی ڈسکاورڈ پاکستانی برانڈز ریسنٹلی ڈسکاورڈ پاکستانی برانڈز تھوڑا سا خود سے کر لیا جائے اس سے پہلے کسے کر رہے تھے اس سے پہلے میں ایک تھا کوئی جسے کہیں اور جو پیار کر رہے تھے تو یہ کالج کے زمانے کی بات ہے یا اس سے پہلے کی بھی کالج کے زمانے سے ہی تھا کالج کے زمانے سے اور پھر یہ تبدیلی آئے میں کتنا عرصہ ہو چکا ہوا ابھی ایک سال ہی ہوئے بہت ریسنٹ ہے اچھا بہت ریسنٹ ہے بھی یہ تو ایک سال پہلے ہی آپ نے کپڑے خریدنا شروع کیا یہ اپنی مرضی والے پہلے ہوا لے کے تھے اندیسن پہلے پہلے گھر بارے لے کے دیتے تھے فالو کرو بات کو سالگیرہ پیار محبت اس ایج میں اس میں کیا تو گفٹنگ ہوتی ہے گفٹ کرتے ہیں لوگ آپ کو شوز لے کے دیتے ہیں جیکٹس لے کے دیتے ہیں عرص کیا یہ سچ ہے نہیں ایسا سچ ہوتا تو اچھا ہوتا تب خود سے پیار کرنے کی ضرورت تھوڑی بڑھتی جو میں اتنا بولو نہیں ہوا ایسا کچھ تب ہی تو انہیں خود لینا پڑا ہے خود سے پیار کر لیا ایسا نہیں ہوتا یہ آپ شاید لکی رہے ہو کہ آپ کو بردے پہ اس قسم کے گفٹ مل جاتے ہیں آپ کو کوئی اس طرح گفٹ ملتے ہیں گھر میں مطلب فیملی کے ایک شیئر کارٹ لانا ہے اس طرح ہاں اتنا ہی مگر گفٹ شروع سے نہیں اس قسم کا نہیں جس قسم نہیں یہ بتا رہے ہیں فیملی والے دیتے ہیں ہاں وہ فیملی والے دیتے ہیں فرنڈز یو نو چیسی ہماری فیلڈ ہے اچھا کوئی فرنڈز ایسے کنجوس ہوتے ہیں مو پہ مٹی ہوتے ہیں ہوئے 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 آپ کے فیلڈ میں کوئی ایسے مختلف ہیں یا ان کے والی ہیں میں تو فیلڈ بس کام کام سے گھر کوئی ایسے آپ کوئی فرنڈ بھی نہیں ہے بارہ گھنٹے میری زندگی کے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں شوٹنگ پر اس کے بارہ گھنٹے تو میری کچھ تو لائف ہونی سے تو اس کے پاس you have a different set of people اور کوئی آپ کے ہیں ناپا سے کوئی آپ کے اس زمانے کے دوست ہو جو اسی فیلم میں آگئے ہوں ہاں ہیں بہت کام ہیں بٹ ان سے بھی ملنا جلنا نہیں ہوتا بیکنس everybody is busy these days تو آپ کے پاس وہ والے فرنڈز نہیں ہیں جو کہ دیتے ہوں گفت ایسے نہ آپ کے پاس نے اب آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے میں نے خود بنانا شروع کیا دوست اچھا میں دوست نہیں بناتی تھی کیوں ایسا کیوں ابھی بنانا شروع کیا ایکشلی یہ ہوتا تھا کام کیا کام سے گھر فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا لیکن ابھی میں نے تھوڑا سوچا ہے کہ ہونے چاہیے جی عریج حریس اکسے لوگوں کو لگتا ہے آپ بہت سیریوس اور غصے میں رہتے ہیں یہ دراماز کرنے کے بات ہوئے ہیں یا شروع سے ہی تھے غصے میں بتا نہیں کیوں میرا ریسٹ فیس جو ہے نا ہر کسی کا ایک ریسٹ فیس ہوتا ہے نا میاں کو بہت نا م substantial جواب کوئی ایکسپریشن نہیں دے رہو estos تو وہ ایک لوگ کو اiیگری البحی میں مitating آپ کا ریسٹ فیس جو ہے آپ کو بہتا ہے کہ کیا لوگوں کو بہتا ہے مجھے نہیں لگتا مجھے تو میں تمہیں ابھا بہت 키وٹ لگتا ہوں یہ دیکھیں اب میں ریسٹ فیس بناتا ہوں یا آپ کے خیال سے آپ کیوٹ لگ رہے ہیں نہیں بorryوں لوگوں لگ رہے ہیں میں م constructed آپ کیا لگ رہا ہے؟ لیکن مجھے عویڈنس آگئی کیسے ہیں؟ نماز آپ کے سوٹ کرتے ہیں آپ کے فیس پہ تو میں جاننا چاہتی ہوں پرسنل لائف میں بھی ہے؟ نہیں پرسنل لائف میں ایسا نہیں ہوں اور آج سے ایک سال پہلے تک بھی آپ ایسے تھے یا اس کے بعد ہی تبدیلی آئی؟ اس کے بعد ہی تبدیلی آئی ہے یہ سال پہلے اگر آپ ملتی ہیں تو محول کچھ اور تھا یہ جو اس کے بعد یہ سمائل جو ہے وہ مو سے غائب ہو کے صرف آنکھوں میں چلی گئی ہے دیکھیں نا یہ سال پہلے یہ مجھے پتا ہے یہ بڑا ظلم ہے یہ ایسا ہی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کی ریس فیس کیا ہے؟ میں سمائل کرتی ہوں آپ سمائل ہی کرتی رہتی ہیں پا میں کچھ ہوئے؟ ایسا بھی نہیں ہے لیکن آپ کو ایسا کرنا چاہیے ہر کسی کے ساتھ مون نہیں بنا سکتے ہر کسی کے ساتھ نہیں بنا سکتے تو آپ سمائل کرتی رہتی ہیں ہوں ڈیڈ رو اور یہ ہوں بس ڈیڈی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ بس دیکھ رہے ہیں چیزیں بس اندر سے خوش ہیں آپ آپ بتا نہیں رہے کہ ہم مگر نہیں وہ کہہ رہی کہ میں بس سمائل کرتی رہتی ہے تو whatever اچھی بات اس لیے آپ کی ایک نیچر ہونی چاہیے لیکن آپ ماشاءاللہ اتنی پیاری ہیں اتنی سپر سٹار ہیں ہر کسی کو پیاری لگتی ہیں مجھے بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں تو آپ کو بھی کبھی کوئی پیارا لگا ہے اب میرا نام نہیں لینا آپ میں اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی پیارا لگے جیسے آریس بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں ٹھیک ہے تو کیسا ہوگا کس طرح کا ہونا چاہیے جو آپ کی پسند ہے obviously toll ہونا چاہیے good looking ہونا چاہیے diligent ہونا چاہیے obviously باقی تو سب چیزیں ہارے کسی کے پاس ہوتی ہیں normally تو بزنس مین ہونا چاہیے of course پیسے ہونے چاہیے ظاہری بات ہے کیا بات ہے پیسوں کے علاوہ تو نہیں کچھ بھی آپ کو کیسا کیوں لگتا ہے کہ آپ پیسوں والی بات پر نکلے تھے اس سے پہلے انہوں نے good looking اور intelligent بھی کہا تھا اوہ دے چیتے توسی بھی نکل کے سونا اس سے ملنے کو آئے ہیں آپ بیٹھئے بلا کے لاتوں آئے 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 اس سے ملنے آئے ہیں جو آپ بیٹھئے میں چائے لے کے آتا ہوں ٹرینом پہ نکل لگیenee میں بہت کم جاتیوں ہم مجھے پتہ چلی ن sacrific تو میں کہتی تو مجھے نہیں کرنا ابھی ایسا ہوا کہ آئےifik پہاڑہ پہ جا کے آپ نے کہا ہوں چیو عواز میں کیسیر تو ادھر سے ہواز آئے کیسیر وولکم بیک حaris یہ بتائیں ایک تو آپ نے کہا کہ جب ایکٹنگ میں آنے سے پہلے شارو خان ریلی کمپیلڈ یو تو گو ٹوارڈز اس ویل اس کے علاوہ آپ کے کون سے کوئی فیورٹ ایکٹرز ہیں ہاں کافی ہیں ای ریلی لائک نواز ادین صدیقی رفان خان این ہولی ورڈ سائٹ پر ای لائک روبرٹ ڈاونی جونیر کلینٹ ایس ورڈ بہت ہیں بہت سارے ایکٹرز ہیں جن کا کام اچھا لگتا دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ کنٹیمپریری ہو رہا ہے جیسے ایکٹنگ بہت عرصے سے والب ہوئی ہے شروع سے لے کے اب تک کیونکہ کامراز نہیں تھے تیکنالوجی نہیں تھی تو وہ اتنی سٹائلائز ہوتی تھی اب جتنی تیکنالوجی قریب آتی جا رہی ہے اتنا ہی ہم بھی ریالیٹی کے قریب اس کو پردے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے بہت سے ایکٹرز ہیں جو ایک اچھا میرر ہولڈ کر رہے ہیں سوسائیٹی کے لئے کہ لگتا ہے ان کو دیکھ کے کہ یہ تو ہم میں سے ایک ہیں ایسے کام کرتے ہیں پاکستان میں کوئی آپ کے پسند کے ایکٹرز مجھے نمان اجاز صاحب کا کام بہت اچھا لگتا ہے مجھے ہمائیو سعید صاحب کا کام اچھا لگتا ہے احمد علی بٹ کا کام بہت اچھا لگتا ہے احمد علی بٹ صاحب احمد علی بٹ احمد علی بٹ جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ میں جانتے ہیں احمد ہمائیو بھائی کے ساتھ اور نمان اجاز کے ساتھ نمان اجاز آپ کے ساتھ نہیں کیا آپ کو مادن موڈلنگ میں کون پسند ہے؟ مجھے ایسا چھ کوئی موڈل پسند نہیں ہے تاڑی پہ باندی نینا ہے کیا میں پیسہ ہیں سب اچھے ہیں پہلے والوں میں جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا ہو؟ سب اچھے ہیں صحیفہ جبار بہت اچھی ہیں صحیفہ جبار نجی اس نائس جی بتائیے اسلام علیکم میرا نام سمیہ ارشاد ہے اور کوسٹن میرا ہاری سوہید صاحب سے ہے کہ ہر کسی کا جیسے کوئی نہ کوئی فوبیا ہوتا ہے تو آپ کا کوئی فوبیا ہے؟ جی میرا ٹرائی فوبیا ہے جیسے شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے اس میں بہت سارے ہولز ہوتا ہے تو میں اس طرح کی کوئی بھی ٹیکچر والی چیز دیکھتا ہوں تو مجھے وہ فوبیا ہوتا ہے فیلائک کہ میں ابھی کہیں بیٹھ جاؤں ایک جگہ فوکس کرلوں میں میرا فوکس بہت جیلیٹری گارتا تھا جس طرح کی شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے اس طرح اس کا ٹیکچر ہوتا ہے وہ آپ کو اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں ہولز ہیں وہ ڈیزائن اگر کسی بھی چیز میں ہو فار ایکزامپل ایس کی بیس میں ہولز ہوئے ہیں ایسے ایسا ہاں ایسا ہاں فوکس ہونے جیادہ دیر تک تو مجھے وہ ٹرائی فوبیا ہٹ کرے گا بہت بہت سارے سرکلز ایک ساتھ اوہ تو سیہاں علاج کیوں نہیں کرانے گا اس کا علاج ہے نہیں یہ صرف آپ کا ایک پرسپیکٹیو ایک جگہ سٹک ہو جاتا ہے آپ کو ایک دم ریالیٹی سے ڈیسٹورٹ کر دیتا ہے جیسے آپ یہاں بیٹھے میں بہت سارے لوگ کرتے ہی ہیں سب کو ہی ہوتا ہے تقریبا بڑا الگ الگ چیزوں پہ ہوتا ہے جیسے آپ کو لگ رہا ہول یہ وہ جیسے میں بہت سے بہت زیادہ دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میری شیخو پورے والی فپو آئی ہے تو ایسا مجھے لگتا ہے یہ ذہن کا ہوتا ہے آپ کا کوئی ہے فوبیا مجھے پانی سے اور ہائٹ سے ہائٹ پہ مر جائے نا آپ نہیں تو مگر آپ جس ہائٹ سے دیکھ رہی تو آپ کو ویسی سب کچھ لگ رہا چھوٹا جب آپ جاتے ہو کشمیر مری کہیں بھی آپ جا رہے ہو تو مجھے پہاڑ دیکھ کے مجھے بس میں وہیں گر جاؤں ہائٹ پہ جا کے ہوتا ہے یا یوں ہی میں جا کے دیکھوں اگر میں دیکھ رہی ہو نا تو مجھے ایسا لگ رہا ہوگا بس ابھی اوپر گر جائے گی تو آپ شملہ پہاڑی کے پاس سے تو گزرتی نہیں ہوگی نہیں میں جا چکی ہوں لاسٹیئر میں کشمیر جا چکی ہوں لیکن اب شملہ پہاڑی کشمیر میں نہیں ہے در لاہور میں آپ شملہ پہاڑی کبھی جائیں گی تو گول گپ پہ کھانے کو دل چاہے نا تو بھائی گریڈی ادھر ہی ہوتی ہے میں ضرور کھانے آنگا بلکل دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ضرور کھانے آنگی وہ انٹرسنگ ہے کہ آپ کو دور سے ہی لگتا ہے لوگ اوپر جب چلے جاتے ہیں ایک پہاڑی پہ ہائٹ پہ تو تب جا کے آپ کو ہائٹ فو بیا اس وقت ہمارے شوٹس ہوتے رہتے ہیں نا تو ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جیسے آپ کو لگ رہے ہیں یہ بادل ادھر ہی ہیں اچھا میں بہت کم جاتی ہوں مجھے پتہ چلی نا نوردین ایریا شوٹ ہے تو میں کہتی ہوں مجھے نہیں کرنا کبھی ایسا ہوا کہ پہاڑوں پہ جا کے آپ نے کہا ہونچی آواز میں کیسر تو ادھر سے ہی آواز آئے کیسر 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 کبھی نہیں ایسا ہوا محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا ایسی ندانیاں کرتے رہتے ہیں نا میں اس لیے پوچھا تو آپ نے کبھی ہرس بھی ایسے کبھی پہاڑوں میں بیسے ہیا میں اسی لاسٹ ٹائم گیا تھا تو میں نے ٹریکنگ کی تو دس ہزار فٹ تک ہم لوگ گئے تو جب میں وہاں گیا اور وہ وہی بادلوں جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کراس کر کے اوپر جاتے ہیں تو سب کچھ پر ایک محول اور دنیا آلگ ہوتی ہے تو وہاں ایک رونا آیا اور پھر اس کے بعد ایک چیخ نکلی لیکن وہ اس طرح کی نکلی خدا کی بنائیوی جو دنیا ہے وہ جو فلٹر اٹا ہے جو ایج ڈی میں چیزیں تھی نیچے اتنا پولوشن ہم انسانوں نے پھلایا ہے ہم نے اس پہ تنا قبضہ کر لیا ہے ارت کے اوپر جب آپ نیچا کے قریب جاتے ہیں then you realize اوہ بیوٹفل ہے لائف آپ نے ایک شیر پڑھا تھا ابھی اندر سے پڑھا تھا ابنِ مریم ہوا کرے شیر اور شعر کا شوق ہے آپ کو؟ ہاں ہے آپ میرے بھائی بھی ہیں چھوٹے کیونکہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو جیسے لڑکی سے بھی بات کرتا ہوں کوئی ایسا شیر سناؤں جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا یہ ابھی جو میں ابھی آپ کا بھائی تو میں چاہتا ہوں نہ ہوں اس طرح کو شیر مجھے سنائیں تاکہ میں یاد کروں اور آگے میں سناؤں لیکن آپ نے جو مدہ پیچھے چھیڑا ہے نا کہ وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی رومانٹک شیر نہیں بولنا پڑے گا وہ ریجیکشن کیوں آرہی ہے آپ کی طرف اس کے لئے آپ کو کھڑکی اندر کھولنی پڑے گی تو اس کے پر ایک شیر ہے بہت چھوٹا سا یہ ہے مجھ سے ملنے کو آئے ہیں آپ مجھ سے ملنے کو آئے ہیں آپ جو آتے ہیں آپ سے ملنے کے لئے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں مجھ سے ملنے کو آئے ہیں آپ بیٹھئے بلا کے لاتا ہوں مجھ سے ملنے جو آئے ہیں آپ کیا تھا یہ تو حال ہے مجھ سے ملنے آئے ہیں جو آپ بیٹھئے میں چاہ لے کے آتا ہوں ساتھ میں بسکوٹ بھی ہیں یہ ایک ریلسٹک اینٹ تھا آپ کے شعر کا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہاں مجھے اس کا ہنٹ دے دیں کہ کیوں لڑکی ہیں مجھے ریجیکٹ کرتی ہیں پلیز بتا اتی ساری لڑکیوں کو تو آپ اپروچ کرتے ہیں شو پہ آتی ہیں تو پھر کون نہیں میں تو کوشش کرتا ہوں یہ دیکھو میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں کسی کا گھر بز جائے اوپس ٹھیک ہے نا میرا تو نہیں بس رہا کسی کا تو بز جائے نا اس لیے کوئی مجھے بتا دیں کوئی ایسا طریقہ کہ وہ ہاں تو کر دے کوئی آپ کا طریقہ بہت اچھا ہے لیکن مسئلہ آپ کے طریقے میں نہیں آپ کے موں میں داخل لیے حبیبی سلام علیکم مبارک دیو کس بات کی بابس لے لو کیوں کہ وہ کام ہویا ہی نہیں یہاں سے مبارک دینے کی اوزکر یا وڑیش اوزکر سا اقول لنفسی کہنے دا توں چپ کر وڑیش میں گل کرانگا ایوہ کیا ہوں جی سمجھ آئی جی کیا بولا اس نے کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی کمپنی میڈل ایسٹ میں فلم بنانے کے لیے آئی تھی ایوہ ان سے میری ملاقات ہوئی اچھا لقد احبت الفلم انا حب کثیر انا فضی کل الاموال کہنے دا جی انہوں نے منو کہانی سنائی فلم دی میں نے ایڈی اچھی لگی انہوں نے کدھرے کہتا ہے کہ اس فلم تھی خرچہ میں کرنگا پیسے میں لونگا ایس پروڈوسر اور وہ من گئے کہنے دا ساری چیزیں انہوں نے فرام کر دیتی ہیں ساری گڑیوں میں دیتی ہیں ہیلی کپٹر دیتی ہیں فارم اوز دیتا جدہ وچھ انہوں نے کم از کم ڈیڑھ سو کروڑ پیدا سیٹل آیا ہے کم از کم ایک سو تیس لڑکیاں اور ایک سو تیس لڑکے اور بیچ میں ایروین اور سامنے بادشاہ سلام اور گانا شروع ہو گیا سر اور گانا شروع ہو گیا بادشاہ سلامت دریدے بیٹھا کہ ایڈا تختیں ہونانے کارت ہونا کا اغریت بھی ہے دور المالی کی کہاں دی یار ایڈا سونا لگ رہے سارا کوش اچانک میرا دل کیتا تو پھر انہوں نے ریکویسٹ کیتی کہ بھئی میں ہیلکا جا ڈانس کرلا انہوں نے بڑا منہ کیتا لیکن میرا دل کر رہے اچانک اٹھ کے نچے نے اسے بعد کوئی شاہ نظر نہیں آئی سر اس سیٹ سارا دیکھتے ہیں جنروں نے اپتے سیٹ دیکھتے ہیں سیٹ سیٹ نظر آیا بندہ کو نہیں نظر آیا سر آر شاہ پر بعد ہو گئی ہوتے ہیں ایوہ سوی تعمیر مرہ تانی اور وہ ہی سے باقی کہاں دا حالت میں ایک کام کرنا سی جڑا میں نہیں کر سکیا وہ کیا تھا وہ کیسی مائیکل جیکس نے سٹیپ باقی سی وہ کہتے ہیں ایو حلی تکیم ایک لیے یہ برایش ہی نہیں جا جاؤ دستوار نا کیا پولا ہے سنے کہ ابھی آج کٹی گیست آج اوہ اچھا گیست کپوچھو مرپس آیا ہمیں حریس ہی اسے ہیے فرم کراچی ہی اسے بیری گوڈ آیا مرلو اسلام علیکم حبیر 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 سیڑتے ہو جو جو ٹرین نا گل لگی فاتر کھول گیا جے مرپس آیا آیا صدیق حقی حضر صدیق you know him oh السلام علیکم علیکم السلام کیم بلا یا صدیق میں نے انہا بڑا پیار ہے گا اچھا میں نے انہا جنہا دیکھیا میں نے انہا دیکھیا میرے بیسٹ فرینڈ نے اچھا سکرین تو بہت دیکھتے ہیں لاب لاب چھوٹے چھوٹے کلیپ youtube بڑے فین ہے گا اچھا and we have Noreza she is a model شعودری حبیبی 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 شایف الحال good that's a weird in the name وزن بن zara shaykh وزن بن zara shaykh وزن بن zara aywa azfar bin vrach amain sahib allah aywa haki mutرجm nahanji کیا انہا یہ میرا مترجم ہے گا آپ میں سے کسی کو عربی آتی ہے نہیں آپ دونوں کو نہیں آتی میں نے کہا اتنی والی آتی ہے جیسے یہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اتنی والی آپ آتی ہے یہ سمجھ میں تو آرہا سمجھ آرہی اونا نو ماں موشکل سمجھ ہی هذا البرگرام فی وزا موڈلنگ ماں موشکل فی فلوز ای با ای شئی آنا واتی کندھا جیسی پروگرام کرانا جیسے موڈلنگ ہوئے گی پیسین دی تسی تینشن لینی موڈلنگ رہے ہیں تو میں کھل دیکھیں میڈم اللہ میڈم اللہ موڈلنگ میڈم اللہ موڈلنگ موڈلنگ کہنے جی اگر تس ہی موجود ہوتے پھر لا لا آرین دے آرین دے آرین دے میں عزرین اکر بس کافی مالکہ بڑھنی دبارہ مالکہ بڑھنی دی چندنہ ہاں اس کے ساتھ پھر میری سیٹ کی ایڈجیسٹمنٹ ہو گئی تھی پھر میں آلہ تعلیم کے لیے گریز چلا گیا تھا پھر واپس آیا تو میں نے سکندر آزم کے ساتھ لڑا تھا آخری الیکشن میں نے بابر آزم کے خلاف گیا تھا ادھے بان ادھے بان دیکھو جا 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 رہے پا ایچہی اکیج تھانڈ سندھتھانڈ ہے این کوئی نہیں اچھا مالی شاہ صافدی کالا ہی مینو سوہرے سوہرے اچھا میں نے کہنے میں یہاں ایک ڈرون چاہیے ڈرون کامرا キھوٹیج ریکارڈ کرنی ہے ٹھیک ہے میں لے کے رون کیمرہ پہنچے ہیں دیکھیں میں بے کیا ہے لون دے بیٹھے رہے ہیں اپنا کناتہ لائی ہو یعنی ٹیبل لگے رہا کے تھے ہاں بیٹھے رہے سیٹ تھے ہاں تے باقی اپنے ملازم دیاں لینہ لائی ہو یعنی اچھا میں کہ سرے یہ کی ہو رہا ہے کہ اندھے یہ الیکشن ہو رہا ہے اچھا ہاں میں یہ ادھر بیٹھا ہوں انہوں کو پرچیاں کاٹ کاٹ کے دے رہا ہوں تاکہ یہ تھپے لگائیں اوکے میں کہ سرے ٹریننگ کرا رہے ہیں ہاں کہ اندھے ان کی ٹریننگ بڑا ضروری آئے تو وہ بندہ آیا ہے انہوں نے جا کے پرچی دیتی نے کہ اندھے کس کو ووٹ ڈالو گے وہ بتانے لگا تھا کہ اندھے نہیں بتانا یہ ایک سیکرٹ ہوتا ہے پھر ٹرین میں رکھو ٹرین میں رکھا ہوا ہی نا وہ پھر جاڑ کے اندھے نراغ اور بڑا بیترین محور بنایا ہے میں کہا آپ ٹریننگ کرا رہے ہیں کہا نہیں 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 لائن میں آؤ ملکل نہیں کوئی یہاں پر ایسی بات نہیں لائن میں کہا سر میں نے گول لی ہاں کہا کتنے بندے لائے ہو میں کہا میں بندے لانے والا بیگن کا ڈرائیور تھوڑی ہوں میں کہا آپ کے پاس چار بندے تو ہیں میں کہا یہ پولیس کے افسر ہیں کہا لگاؤ ان کو لائن میں پروٹکول ہو جائے گا میں کہا چلو ٹھیک ہے جی الیکشن شروع ہو گیا ہے میں کہا سر ویسے ایکسکیوز می کتنے عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں کچھ یاد ہے کہا انہیں ہاں مجھے یاد ہے پہلا الیکشن میں نے نپولین کے خلاف لڑا کہا انہیں نپولین کی خلاف کہا انہیں ہاں اس کے ساتھ پھر میری سیٹ کی ایڈجیسٹمنٹ ہو گئی تھی پھر میں آلہ تعلیم کے لیے گریس چلا گیا تھا پھر واپس آئے ہیں تو میں نے سکندر آزم کے ساتھ لڑا تھا آخری الیکشن میں نے بابا رازم کے خلاف لڑا تھا میں کہا انہیں الیکشن پورا ہو گیا ہے کہا انہیں ہاں پورا ہو گیا ہے چلو نکالو گاڑی پروٹوکول کے لیے اسلام آباد چلیں حلب اٹھانا ہے میں کہا چلیں سر اٹھایا تو میں نے کہا انہیں ہم مجھے بنیگالہ چھوڑ دو میں کہا سر آپ خیر پر میں رہتے ہیں کہ انہیں خیر پر سے مجھے یاد آیا جو بائیڈن کا کیا حال ہے میں کہا سر جو بائیڈن کا اور خیر پر کا کیا تعلق ہے آپ اس میں کہا سر اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے بھائی انہیں کہا کیا تعلق ہے آپ اس میں میں کہا سر انہیں ڈالج بہایا ہے تو آپ ویگن تبہہ کے تیکھتے آپ میں کہا میں آپنا سیر کیوں کھپا ہوا بلکل تو توڑے معاملات کیسے چل رہے ہیں ینگسٹرز ہمارے پاس ہیں دونے مجھے پارے پر لے چھنہیں پہلے درامہ ہی آلوی دا پہلے درامی چاہیے پہلے درامے چاہیے پتہ لگیا بہترین فرنکار کاؤنے کاؤنے پہلے 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 ترجمہ کر دیو کی وجہ ہے گئی بھئی کیمرے اچھے نہیں ہے گئی نہیں جو پچاس ڈرامے تو کر لی ہے اب اب تو تھگیوں ڈراموں سے زبردست فنکار ہے گئے سر تے برجائی بھی نال آرٹس نے کے برجائی نہیں ہے وہ انہوں نے صرف قادر ملدہ زین نہیں ملدہ اچھا جی ہاں جی ہاں جی نہیں ماشاللہ تے برجائی دکھات زیادہ ہے کہ بھائی بھائی اور نہیں ہے نوریزہ الگ آئی ہے ایڈم دے موڈل ہے گئے ہاں ماشاللہ زبردست موڈل سر ایسے نے دنیا دویجی نمبر ون موڈل نے نا کتے نے ایشیا میں اچھا اور ایشیا دویجی پاکستان سر کہنا یا بھی ون سیلفی پلیز بیکوز آئی ہاں لوٹس اف پریے فور یو اور فاملی آپ کے بہت دعائیں ہیں ان کے خاندان اور ان کے لیے جی او پھر میں نے یاد ہو گیا ماشاللہ کی تھی میرے طبی لمحے میں نے لگتا ہے ریڈیو سا انٹینہ نہیں سر حافظ پلیز سر حافظ سیلف لیے بہت دویجی نمبر ون ترکیو مکمل سیلف لیے موڈل سیلف لیے موڈل سیلف لیے موڈل سیلف لیے لیکن انگل سی یا نپل پھوڈ ماشاللہ دیکھو جی اے اس انگل تو میں پیارا لگا لیکن حارش بھائی تو اسی بڑے بڑے افسر ویکیا ان کے ایڈا زہین افسر دنیز سے ویکیا ہے پولس مقابلہ آ رہے تھے ڈاکون جا کے کہہ رہے ہیں بھاجی تو اسی پیسے کو دو لٹانے ہیں تر تیرے واستے تھے مزاگ دی گالے کی ہے کئی باری پولس مقابلہ ہوں گو نا بندے پیسے لٹانے میں بڑے لٹے نہیں سر ایبان ٹو فائب کی تو لے ہے میں یہ ٹھوڑے چنکی ہیں مطلب یہ آپ کو تھوڑا حائل پہ رہے ہیں پھر یہ چنکی پانڈے کے پاس ہونے چاہیے نہیں سر اس کی تیکنکالیٹی ہے تھوڑی سی میں حاصل میں ٹراؤزر جو تھا میرا یہ بہت بیگی تھا اور جب میں یہ پہن کے باہر نکلتا ہوں تو مٹی لگ جاتی ہے تو وہ اوپر ہی رہے تو میں نے جوتا اوپر پہنا چانو میں بھیر پہ دینا تو اسی درجی کو چھوٹا ہی کرالو ویلکم بیک ہارس یہ بتائیں آپ کو کبھی موڈلنگ کا شوق ہوا فائیٹ تو اتنی زبردستہ ہے آپ کی نہیں کبھی شوق ہی نہیں ہوا موڈلنگ کا اور اگر آپ کو کچھ پہلے چانس تو میں بہت کچھ دوستوں کے لئے کسی کا براند ہے تو کچھ کر دیا بہت کچھ اندر سے دل نہیں کرتا گئے ہارس نیگٹیف کرکٹر پلے کرنے کے بینفٹس ہوتے ہیں اپنے اکٹر سے سننے کہ آپ کے پاس ایک تیمارجن بہت ہوتا ہے بات اس کے سائد افیکس بھی تو ہوتے ہوں گے آپ نے زیادہ بینفٹس فیس کی ہیں یا سائد افیکس لوگوں کو یاد ہے جاتا ہوں یہ تو بہت نیگٹیف ہے یا بیلین آپ کچھ سیادہ کچھ دوں چیزیں ہیں اس کی سائیت افیکس بھی ہیں جیسے اب آپ نے تھوڑی دے پیلے جب آپ بات کر رہی تھی مجھ سے آپ نے کہا کہ آپ پہ سوٹ بہت کڑھ رہتا ہوں یا روnię دنگٹری blindnessہ کڑھ رہتا ہوں کیونکہ میں کس Weihnea tripleکٹ رہتا ہوں بہت کام رjek کیوں نے sechsہ کاری کے ایک بن سوٹ نہیں کرتا وہ اسے بیلکل فراجیل وارٹ کی بھائی ہے וט رہ Angieap us pentacle میں کہا ہے جو نگٹیف تو نگٹیف پوزیٹیف تو پوزیٹیف سو یہی ہے حریص بھائی اب تیرے بین جو ٹو آرہا ہے اس میں ہیں آپ پتہ نہیں مجھے ابھی تو ایسن کو لکھا جا رہا ہے اچھا یہ بندہ ہے ابھی بندہ بھی لکھا جا رہا ہے اس کی ناؤنسمنٹ ہوئی ہے ابھی اس پروسس میں نہیں آیا مگر ابھی آپ کا ڈراما چل رہا ہے جانے جہاں اس کے اندر آپ کے ساتھ حمزہ آباسی ہیں اور آئیزہ ہیں ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اس کا سین دیکھا تھا جو آپ کا اور حمزہ آباسی کا تھا آئی تنک وہ فیکٹری آتے ہیں اور سرپرائز کرتے ہیں آپ کو اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں یار وہ بڑا زبردست سین کیا آپ نے اور وہ آپ نے بڑا کمال ہولڈ کر کے رکھا اس کے اندر سو اٹھا ہے ایسا ہے ایسا ہے میں نے ایک ایک دیکھ نہیں پاتا میں اور نہ میں نے گوپ ڈراما بھی پورا دیکھا ہوئے مگر وہ میری نظر سے گزرا وہ ایک گو سینس تھے تو وہ i think you were very very good in that اور ایک آپ کا نوال کے ساتھ بھی اس میں سین تھا so you were very very convincing جیسا آپ نے کہا کہ آپ وہ جو character کر رہے ہیں آپ اس کو بہت convincingly کر رہے ہیں which is great and coming from you means a lot انہیں آپ کی writing کی کچھ کی screenplays اور چیزیں دیکھی ہیں and i know you're doing good مگر میں کوئی جنرلی ایسا ویور بتا رہا ہوں اور i think the good part is کہ آپ کا جو theatrical background یا اس کی studies جو ہیں وہ آپ کی performance میں نظر آ رہی ہیں جو کہ usually یہاں پہ لوگ کلپس سے ایکٹر تو بن جاتے ہیں مگر وہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو پھر پیاد چل جاتا ہے کہ ڈیٹیل کہاں پہ آئے گی لیکن آپ کا وہ سین بھی بہت اچھا تھا جب وہ کیوں لڑکی جی تھی اس کے خوابند کو آپ نے آٹھے دن کے لئے کیوں باہر بیجا وہ ابھی اگلی کسٹ میں آپ کو اچھا جی میں دیکھتا ہوں اس لیے سارا میں دیکھتا مجھے اچھا ابھی بڑا چلے گا اگلی کسٹ میں تو دیکھتا ہے اسلام علیکم میرے نام خاتیجہ میرا کوشن مہم سے آپ ایک موڈل ہے آپ کو دراما کی افر آتی ہے کورز آتی ہے آپ کو شوق ہے ویسے ایکٹن کا ہاں مجھے بہت ہے اچھا لیکن میں ڈر جاتی ہوں کہ میں کیسے کروں جی کوشن اسلام علیکم میرا نام آمنا سیدھے میرا کوشن آپ دونوں سے ہے کیا آپ ٹک ٹک دیکھتے ہیں اور کس کو فالو کرتے ہیں ٹک ٹک میرے فون میں ہے ہی نہیں مجھے جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے مجھے بہت پسند ہے اچھا تو میں زیادہ تر وہ دیکھئی ہوتی ہوں آخری آپ نے کون سا شہر کوئی جو آپ کو بہت آپ کو یاد رہتا ہو یاد آشت تو میں بھول جاتی ہوں اچھا تو اسی اپنے کارچ گجنی تو اسی جگلے چیزیں لوگ بھول جاتی ہوں بھول جاتی ہیں وہ نہیں یاد ان کو مگر آپ کو پہا چل گیا صرف وہ دیکھتی ہیں ایک سائیڈ جو ہے بالکل ٹک ٹک نہیں دیکھتی آپ ماشاءاللہ شوز پہنے یہ کس برینڈ کے ہیں چنکی ہیں مطلب یہ آپ کو تھوڑا ہائٹ پہنے چاہیے چنکی پانڈے کے پاس چاہیے نہیں سر اس کی تیکنکالیٹی ہے تھوڑی سی میں حاصل میں ٹراؤزر جو تھا میرا یہ بہت باہت باگی تھا اور جب میں یہ پہن کے بعد نکلتا ہوں تو مٹی لگ جاتی ہے تو تو وہ اوپر ہی رہے تو میں نے جوتا اوپر پہنے تو یہ میرے کمفرٹی ہے تو اسی درزی کو چھوٹا ہی گرالو جی اسلام نکم میرا نام مناحل میرا کوشن ہاریس سر سے ہے کہ آپ کا کوئی یونیک ٹیلٹ ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہاں کر سکتا ہوں جی سکے ایتھر پیچھے کیامرا تو نہیں ہے نا نہیں نہیں اب ایڈونٹ میں یہ یونیک ہے کہ نہیں یہ بہت یونیک تھا تیرہ چودہ سو شو میں کسی نے آیا تو کیا ہے ایڈونٹ میں یہ رہے کسی نے دروڑی فلم کرنا چاہے ہیں نہیں مگر ان کا دکھا تیرہ بہتر جو اسلام علیکم میرے نام محل شہر میرا کوشن ہاریس سر سے ہے آپ سے بچھبت کرنا چاہتے تھے یا آپ کسی ایکٹر سے بچھبت کرنا چاہتے تھے جی 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 سی میں بی شروع میں کہا کہ بچھبت سے ہی شارو خان کو دیکھا اور وہ جیسے وہ ہاتھ پھلا کے اتنی خوبصورت بات کرتے تھے ہم جباری چین کیا ہے وہ庭 reunیس میں جو ہوتا ہے میں نے یہ کیا ہے جیگر وہ مبادئہ ہے پھر اس کے بعد جب میں میں امید ہوا اور اس بฟی پر سن ویسے ہی اور اس کا اطیب بھی سکران مصوری اور اسگی ہے کیوں یا ترکیب کاما میں کے بい میں آپ کی اطلاء ہیں اور اس نے کبھی کسی اطلاء نے اپنی تعلیم تو ہاتھ اٹھ مرحل ہم بھائی آپ کے ملاکات سے میرا ابھی میری ہوئی تھی ان سے ملاقات اچھا ہو گئی ملاقات جی میں ان کے ساتھ کوئی دو گھنٹے کی ملاقات ہوئی میری لیکن وہ بہت one on one نہیں ہوئی تھوڑا وہ مجھ سے فاصلے پہ تھے ہم ایک ساتھ ایک ہی کلب میں تھے and we dance together اچھوڑا فاصلے پہ نہیں 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 مجھے ان سے one on one ایک دفعہ ملنا ہے انشاءاللہ یہاں تک تو آپ پاک گئے سوڑی سے سپریشن کم ہو چکی ہوئی ہے اب ایک صرف ٹائم کی بات ہے کہ وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے آپ کو one on one کم ملیں گے انشاءاللہ زبردست جی سر اسلام علیکم میرا نام عبد الماجد ہے اور میں آپ سب کے لئے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر حالات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑھا کر ہر وقت کا ہسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کر با 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 یہ تو بندنوں حضرت اللہ چھوٹی ہے تو انہا سب تو میں یہ شعر سناؤںata اس کے کنٹونیشن میں ایک ہر شعر ہے جی جی sor خود سے ملنے نہیں دیتی دنیا ہم خود سے ملنے نہیں دیتی دنیا اکثر ملتا ہوں جب کوئی نہیں ہوتا اہہے ملنے والی کو با 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 باchu کیا بات ہے خواب با 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 آپ خود بہ بھی شایری کرتے ہیں نہیں sor بس جو شایری جنہوں نے اچھے لوگوں نے کی ہیں جن کا کام تھا وہ اچھے لفظ کہیں گے اس کو برباد نہیں کرنا چاہتا اور میں پڑھتا ہوں کون آپ کے فیوریٹ شایر کوئی ہو مجھے جان الیا صاحب بہت جان الیا ہے اچھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت humor اور ڈارک humor جو ریالیٹی ہے اس کو رکھ کے انہوں نے کہا ہے جو کچھ کہا ہے اپنی زندگی میں اور وہ فن ہے جان الیا صاحب ٹھیک آرز thank you so much for being on this show آپ کا بہت بہت شکریہ اور ایزا آپ کا بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you and we hope کہ ہم آپ کو موڈلنگ کرتے ہوئے بھی جل دیکھیں and you try your hands on acting as well تاکہ یہ بھی زرہ ایک اہمی کم از کم کوئی لمبے کتوں کا فائدہ تو ہونا دونوں ساڑوں کو ٹھیک ہے but thank you so much thank you